السلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب تو آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور چان رات سب سے پہلے سب کو بہت بہت مبارک ہو تو یہاں میں ہو چکی ہوں ریڈی اور میں اس وجہ سے تھوڑا سا زیادہ تیار ہوئی ہوں کیونکہ میری آج کچھ فرینڈز وغیرہ نے گھر پہ آنا تھا تو وہ لوگ ابھی آتی ہوں گی تھوڑی دیل میں اور پھر اس کی بات ہم دیکھتے ہیں کہ چان رات پہ مجھے کیا کیا کام کرنے کیا کیا نہیں کرنے بیچہ تو میرے سارے کام میں نے کل ہی کر کے لگ دیئے تھے باقی یہ کہ صرف مریم کو مہندی لگوانی ہے تو پہلے ہم تھوڑا بہت اپنے گھر کا کام وغیرہ کریں گے کچھ میری دوستوں نے آنا ہے تو وہ لوگ آ کے چلی جائیں گی تو پھر اس کی بات ہم مریم کی مہندی لگوائیں گے اور یہ ہے میرا پورا لوگ چان رات پہ میں نے وائٹ کلر کا ڈریس پہن ہے اس کے ساتھ دھوم کے لیے ہیں اور ریڈ کلر کی چونیاں دالی ہیں ہاتھ میں چلے جی تو یہاں میری جو دوست آئی تھی وہ اپنے گھر واپس جا چکی ہے اور اب میں تھوڑا سا گھر وغیرہ سمیٹوں گی اور تشام وغیرہ کے اس طریقے کپڑے بس پریس کر کے رکھوں گی اور پھر میں اور مریم جائیں گے مریم کو مہندی لگوانی ہے تو ہم در بیٹی بھی نہیں نہیں کر رہے ہیں ادھر ہم مریم کی مہندی وغیرہ لگوائیں گے اس کو کچونیاں وغیرہ جو جو لینی ہے وہ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کے بعد کیا کچھ نہیں ہے تو یہاں میں نے کر دیا ہے کپڑے چینج اور اب میں ہو گئی سارے کاموں سے فری بس آپ رہ گیا ہے مریم کی مہندی لگوانا تو بس اب میں نکلوں گی مریم کی مہندی لگوانی کے لیے تو بس میں نکل رہی ہیں اور نکل کے دیکھیں ہم کہاں سے لگواتی ہے مریم کانا سے اب یہ ماریم نائی مریم یہی صحیح ہے یہی صحیح ہے یہی صحیح ہے مریم نے بلکل چانرہ اید والی مہندی لگائی ہے یہاں چانرہ سکتی ہے مریم نے اور اس پہ اس طرح کی بیلے لگی ہیں بہت پیاری مہندی لگی ہے پسند آئی مریم رہیم کی سب سے اچھی لگی ہے دکھانا رہم اپنا ہاتھ میں ہے رہم کے بہت اچھی لگی ہے رہیم کی مہندی بہت اچھی لگی ہے گائیس نکانا رہم اپنے مہندی سب سے پہلے رہم بیٹھنی دی میں لگاؤں گی مہندی لیکن میں بوریوں کہ اچھی لگی ہے رہیم کیوں پسند نہیں آرہی ہاں آپ کو چلیں چی تو مریم کی مہندی لگا کے ہم لوگ اگر پر ابھی آ چکے ہیں اور اس وقت ایم ہو رہا ہے دو دو بجے مہیندی لگی کیونکہ اتنا رشت تھا اتنا رشت تھا اتنی مشکل سے مریم کا نمبر آیا لیکن مریم کی بہت پیاری مہیندی بہت سیمپل سی مریم نے مہیندی لگائی اور بہت پیاری ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس میٹھے میں ہیں کیک جو ابھی ہیتشام لے کر آئیں کیونکہ ہیتشام بلیزیا کا یہی والا کیک کھاتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے گھر پہ یہی والا کیک کھاتا ہے کھالو بیٹھ کے